ارز کر رہا تھا آپ میرے نوجوان بیٹھے رہے ہیں آپ اور یہ بات کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آ رہی مگر پھر بھی مجموری ہے تو کہہ رہا ہوں اللہ ماشاءاللہ اب جوانوں کی شرم باقی نہیں دی موبائلوں نے ان کی شرم چھین ہے نا میرے غوث العظم میرے شہر میرے محید میرے آقا غوث العظم ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کی دیوی آنکھوں سے بدنگائی کرتا ہے تو تجھ کو چاہیے کہ اللہ کی آنکھیں واپس کر دے اس کو اپنی آنکھیں لے کے آ اور پھر اس سے گندی چیز دیں اللہ نے آنکھیں تو یہ اپنے بزرگوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ہے نا آج مسلمان یہ آخری چپٹر ہے میرا کلوز کر رہا ہوں میری بہنیں میری بیٹی 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 بہنیں اور یہ ان کی خدمت تھوڑی سے کر دوں دیکھیں پہلے زمانے میں عورتوں کو کیا تھا نا انہوں زیادہ دنیا نہیں دیکھی تھی ارے ہمارے پرانی زمانے کی عورتیں آج کے زمانے کی عورتیں وہ موبائلوں میں گھٹیا چیزیں دیکھتی ہیں اس وجہ سے اب اللہ ماشاءاللہ اگر شادی والے دن کسی لڑکی کے سر پہ دپٹا دیکھ لو تو اسے سمجھ لو کہ یہ کوئی اللہ کی ولی آلیا سبحان اللہ آج تو سارے ہی نیک نظر آ رہے ہیں میں بھی نیک ہوں اور آپ بھی بڑی نیک ہیں مگر ہماری پول تب کھلتی ہے جب شادی ہوتی ہے ابھی ایک پیر صاحب کی بیٹی کی شادی کی پول کھل گئی تو پیر صاحب ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں ہم نے کہا پیر صاحب آپ شریعت کی وجہ سے ہو شریعت کی وجہ سے آپ ہو آپ کی وجہ سے شریعت نہیں ہے مسلمانوں کی لڑکیوں کی شادی دیکھو شرم آتی ہے ہم مسلمان عورتوں سے کردار دیکھو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے مگر کہنا پڑ رہا ہے کیا بات ہے کہنا چاہیے آگا تو کر دینا چاہیے اللہ تعالی محفوظ رکھے آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے میں نے کل صبح میں ایک جگہ ہوتل میں کئی تھا تو آرام کرنے کے لیے صبح کو سونے والا تھا تو سوتا ہوں تو میں نے وہ موبائل نکالا تو پھر موبائل میں کوئی چیز میں نے ایسی دیکھی کہ مجھے پھر تین گھنٹے تک نیند نہیں آئی اور میں لگاتار مطلب پریشان رہا روتا رہا کیوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان لڑکی بیڈیو پہ کھڑے ہوکے یہ بیان دے رہی تھی کہ میں اسلام چھوڑ کے غیر مسلم کے گھر میں جا رہی ہوں اور اپنی خوشی سے جا رہی ہوں ایک سربے کے مطابق اب تک تقریباً چالیس ہزار مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی وہ آدمی کیسے جیے گا جس کی بہن اس کی بیٹی اس کسی غیر مسلم کے علامتی نشان ہم کے ساتھ جیتی ہو ہمیں شرم نہیں آنی چاہتے حضور کو کیا جواب دو گے سرکار کو کیا جواب دو گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سب سے حساب ہوگا ایک ساب سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو درہ پردہ تو کرایا کرو کہہ لگے مجھے اپنی بیٹی میں بھروسہ ہے میں کہا تو بڑا جاہل آدمی ہے میں تجھے اپنے آپ زلیلی کروں گا جنیت بغدادی سے کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے کیا کہا بھروسہ تو اسے دھکا مارا پر میں دور ہو جا منی نظر سے جاہل یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کے بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے سبان اللہ تیری بی بی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا میرے حضور کی وہ بی بی جس کی پاکی کا بیان قرآن کر رہے وہ زیادہ بھروسے کے لائق ہے اپنے دوست سے اپنی بی بی کی بات بھی کرتا ہے اور بٹھال کے چائے بھی پلاتا ہے پوچھتا ہے بھابی کے ہاتھ کی چائے کیسی لگی بے شرم تجھے شرم نہیں آتی خود دوستی کرتا ہے اپنے دوستوں سے اپنی بی بی کی دوستی کرتا ہے یہ غیر تو مرنے کی مسلمانوں کی یار ہمیں کچھ دنوں دنیا میں رہنا تھا ہم نے ایسا انسان کر لیا ہے جیسے لاکھوں سال رہے ہیں یار شریعت بدلی ہے عورت کے لیے میں صحیح بتایا عورت کے لیے شریعت عورت ہے اور مرد کے لیے عورت جب مرد نماز پڑے تو حکم کے آئے میری بہنیں سن لیں میری بیٹھیں سن لیں یہ سب ان کی یہ میری جدنی بہنیں ہیں ان کی جوتھی ہیں میرے سر پر مگر چونکہ مجھے بتانا فرض ہے تو بتا رہا ہوں سنو مرد کی نماز یہ ہے کہ وہ یہاں تک سہات لے کے آئے جب تکبیر پہلی کہے تکبیر اولا کے بعد یہاں پر ہاتھ لے کے آئے اور لے کر کے وہ اللہ اکبر کہے مگر عورت کو اللہ نے فرمایا تیرا ہاتھ یہاں تک نہیں آنا چاہیے تیرا ہاتھ صرف یہاں تک آئے گا بس تو یہاں سے ہاتھ اٹھائے گی یہاں لائے گی تیرا اللہ نہیں چاہتا تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے تیرا اللہ نہیں چاہتا کہ تیری بے برد پر جو بچیاں ٹائٹ لباس اپنے جسموں پر پہنتی ہیں جو کہ حرام ہے مازاللہ یہ کیا جواب دیں گی کل کو نبی کی اس بیٹی کو جس کا انتقال ہونے والا تو تو رو رہی تھی سیدہ فاطمہ حضرت عبقر صدیق کی بی بی اسما بنت امیس وہ کہتی میں گئی میں کیوں رو رہی سیدہ فاطمہ کہہ لگی کیا مازاللہ نہیں کہا نہیں مجھے سوچ رہی ہوں کچھ دنوں کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے میرا انتقال ہو جائے گا مازاللہ نہیں کہا نہیں میں سوچ رہی جیتے جیتے تو میں نے پردہ کیا ہے اور میں سوچ رہی انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو جنازہ جب نکلتا ہے تو ہلتا ہے ہلتا ہے تو میت ہلتی ہے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جنازہ نکلے تو میری بے پردگی نہ ہو جائے بس اسی غم میں رو رہی ہے اللہ اللہ ارے آپ میری طرف دھیان دے رہے ہو کیا نہیں دے رہے ہو نبی کی بیٹی کیا فکر ہے انتقال کے بعد میرا جنادہ نکلے ایک دن حضور اپنی میرے نبی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے تو سر پہ دوبتہ تھا نہ پھٹا با تھا میرے حضور نے فرمایا فاطمہ دوبتے کو چھپاؤں میں چھپانے لگی اپنا سے میری بیٹی چادر پھٹی بھی ضرور ہے مگر جنت کی ہر ہور یہ دعا کرتی ہے کاش فاطمہ کی چادر اسے سر پہ رکھنے کا موقع بھی میرا امام کہتا ہے جس کا آچل نہ دیکھا مہوں بہن نے اس ردائے نظاحت پہ لاکو سلام آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے نبی کی نواسی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہے میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوبتہ گر گیا چھ سال کی بچی کے سر پہ دوبتہ گر جائے تو کوئی بات نہیں کوئی اس پہ پردہ فرض تھوڑی ہے مگر سیدہ فاطمہ نے اس کے سر پہ تو بھی دوبتہ رکھ دیا سیدہ زینب کہلے کی امی آپ نے میرے سر پہ دوبتہ کیوں رکھ دیا کہ اس وجہ سے زینب جو بچی سر پہ دوبتہ نہیں رکھتی اس سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں اتنا سنا تو سیدہ زینب کربلا والی زینب رونے لگیں روئی جب یہ پیدا ہوئی تھی نا تو حضور نے گود میں لے کے کہا تھا روئے تھے حضور سرکار کی آنکھوں میں آسو تھے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ اس کا چہرہ بالکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح لگتا ہے اللہ اکبر یہ وہی زینب ہے جو حضور کی گود میں کھیلی ہیں اب یہ رونے لگی سیدہ فاطمہ نے کہا زینب چپ جا نہیں چپی وہ زینب اب تو سر پہ دوبتہ رکھ لیا چپ جا کہلے گی امی جان نانا سے کہہ دینا اس باری ماف کر دے اگلی بار زینب اپنی کردن تو کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوبتہ نہیں ہٹائے گی سر پہ سے دوبتہ نہیں ہٹائے گی اللہ اکبر نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زینب کا پڑوسی کہتا ہے میں چودہ سال زینب کا پڑوسی رہا مگر میں نے کبھی پردے میں بھی حضور کی نواسی کو نہیں دیکھا کب نکلتی تھی پتہ نہیں جب بیمار ہو گئی تو شاہن نے کہا حکیم کہتا ہے بغیر دیکھے دوانی دیکھا اور شریعت میں اجادت ہے دیکھا دو چہرہ تو کہہ لگی میں نے فرماتی نہیں دکھاؤں گی کہ کیوں کہ جائز تو ہے مگر اس وقت علی کی بیٹی میں ہوں نبی کی نواسی میں ہوں اگر میں نے اپنا چہرہ دکھا دیا تو آنے والی وقت کی میرے نانا کی امت کی بچیوں کو کیا حاش رکھو گا اللہ سیدہ زینب کربلا کے میدان میں جب سر سے چادر کھیچی گئی اچھا وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو نبی کی بیٹی کے پردے پر چلا جائے وہ ہوئی نہیں سکتا دستے مسلمان جو بنتے شہیدی کے سر سے ردالے اس نے جب کھیچا نبی کی بیٹی نے اپنے بالوں سے پردہ کر لیا اور پھر مدینہ کی طرف مو کر کے بولی اے میرے نانا اے میرے آقا اے میرے نانا میں زینب میرا بھائی شہید ہوا اب آس میں نے پردہ کیا میرے بچوں کی لاشے گود میں آکے گری میں نے پردہ کیا میرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑے میں نے پردہ کیا مگر جب اب میرے سر سے دپٹے کھیچ لیا میرے پاس کوئی چادر نہیں ہے نانا آپ کی بیٹی کی چادر کھیچ لی مدینہ والے کیا آپ مجھ سے راضی ہیں میں نے بالوں سے چہرہ ڈک لیا ہے مدینہ سے بازائی زینب تیرا نانا تجھ پہ فقر کرتا ہے میری لادلی تجھ پہ فقر کرتا ہے یار نبی کی بیٹی زینب کربلا کے بعد اپنے سر کے دپٹہ چھن جائے تو بالوں سے پردہ کرے جن کی علماریوں میں کپڑے رکھے یہ کیا جواب دیں گی یہ جسموں پہ جو ٹائٹ لباس پہنڈ کے چل رہی ہیں یہ کیا جواب دیں گی ہو میری بیٹی ہو سکتا ہے جوانی پہ فقر کرنے والی کل کو کوئی مجھے بیماری اللہ نہ کرے تجھے لگ جائے دعا پائج ہو جائے تو پھر کیا کرے گی بتا تیری تانگ ایسی ٹوٹے کہ پھر کبھی جڑے نہ یہ بتا میری بیٹی میری بہن اللہ کے عذاب کو اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دینے والی ارے میری بہن میری بیٹی سمجھ اس بات کو کہ پہلے زمانے کی عورت نے کیسی تھی یہ کچھ زمانے پہلے کی بات بتا رہا یہ ابھی ایک امریکہ کے ایک فوجی نے لکھا تھا جو سیریا میں بربادی کے وقت موجود تھا اس نے اپنی کتاب لکھی وہ کہہ لگا میں مسلمان عورتوں سے بڑا امپریس ہوا کہلے کیسی نے پوچھا کیوں کہلے گے ہم نے سیریا میں اٹھارہ ہزار مسلمان مارے کتنے اٹھارہ ہزار کہتے ہیں ان کی کچھ عورتیں بچی تھی کچھ بچے بچے تھے کچھ بچے بچے تھے اور کچھ ان کی بیبیاں بچی تھی تو ایک عورت اپنے بچے کی لاشکٹ ٹکڑا ہاتھ میں لے کے جا رہی تھی اور سارے پردے میں تھی میں نے کہا دیکھو تو ان کا باپ مر گیا بھائی مر گیا سارے مر گئے مگر پھر بھی یہ پردے میں ہے تو اس نے پلٹ کے انگریزی میں مجھے جواب دیا اوہ سونٹ انگریز کتے میرا باپ میرا بھائی میرا بچہ مر گیا مگر میرا اسلام ابھی زیادہ ہے پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں عورتوں پر بات کروں گا مگر ابھی یہ بات یہاں پہ رسکنٹینو کرتا ہوں اور دوسری بات اپنی نکالتا ہوں میں جو بات کر رہا تھا لڑکوں سے میں نے ابھی قاری صاحب کچھ دنوں پہلے اٹھارہ سال کے جوان کو قاری عصب صاحب میں نے غسل دیا میں غسال ہوں میری باتیں سن لیجئے میں غسال ہوں اور غسل دیتا ہوں مردے کی گندگی دور کر کے نہ اپنے دل کی گندگی دور کرتا ہوں بے شوش ہے نا یاد رکھیں سرکار امام غزالی جن سے میں نے بہت کسی کر وہ فرماتے ہیں امام غزالی کہ اللہ اور بندے کے درمیان اگر کوئی چیز بیچ میں ہے تو وہ تقبر ہے اور کہتے ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں ہاں میں نے شک تو میں نے جو ہے نا اس کے دیکھیں اٹھارہ سال کا جوان نیچے سے ہاتھ ڈالا تو اس کا کھوپڑی نا میری انگلی اندر چلی گئی تو سفید اڈی ہاتھ میں لگ گئی خون نکلنے لگا ایک صاحب بولے میں رونے لگا نا کہا درد ہو رہا ہے میں نے کہا درد تو ہو رہا ہے مگر درد کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں بولے کیوں میں نے کہا میں مسلمان ہو نا منافق نہیں ہو رو اس وجہ سے راؤں کہ مجھے بھی غسل دیا جائے گا اور حضور فرماتے ہیں جب غزال کا ہاتھ پکڑتا ہے نا مردہ کہتا آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے تکلیف بڑی ہوتی ہے جتنے میری بات پر دھیان نہیں دے رہنا انہیں بھی غسل ہوگا ان کا بھی غسل ہوگا جتنے دے رہنا ان کا بھی غسل ہوگا جن کے دیر جو دے رہنا دھیان اللہ نے چاہا ان کا آسانی سے ہو جائے گا جو نہیں دے رہے اللہ کرے ان کا بھی آسانی سے ہو جائے تو ہو جائے کہ نہیں اب دیکھیں حضور فرماتے ہیں آرام سے اٹھا میں کہتا ہوں جب ہاتھ پکڑتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ پوس مٹم والی موسے اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں قبر میں جائیں گے حضور کا جلوہ نظر آئے گا جی بے شہر غسل آدم شیخ عبدالقادر جیلہ فرماتے ہیں قبر کو دیکھو تو اس نیت سے دیکھو کہ یہ نبی کی جلوہ گا ہے سبحانگو یہ نبی کی اس میں حضور آ چکے ہیں ایمان ہے نا یہاں ذرا بولو اچھا حضور کو دیکھو گے اچھا یہ بتاؤ انہیں آنکھوں سے دیکھو دے جن سے فیس بک دیکھتے ہو اور گندی فلم دیکھتے ہو بس بتاؤ ذرا موت کا نام کوئی گالی تو نہیں نا میں کل مر جاؤں تو انہیں آنکھوں سے دیکھو مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرم گابی نہیں دیکھی کسی نے پوچھا کیوں کوئی نجائز تو نہیں کہلے گے جن آنکھوں سے حضور کو دیکھ کر تو شرم آتی تھی ان آنکھوں سے دیکھو یار کل میں اور آپ مریں گے قبر میں جائیں گے ان آنکھوں سے دیکھو نوجوانوں ایک سیابی نے ایک لڑکی پہ نظر ڈال دی تو اپنی آنکھ نکال کے پھیک دی تلوار سے کسی نے پوچھا کیوں کہلے گے حضور فرماتے ہیں جو بدنگائی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آنکھ ڈالی جائے میں نے اپنی آنکھ کی طرف سے نکال کے پھیک دی میں نہیں چاہتا میری آنکھ کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں اور آج تو پوری پوری فلم دیکھتی پورا پورا میں تو چلاتے ہی نہیں یہ فیس بک نہ میرا کوئی فیس بک آئیڈی ہے نہ میں کوئی اسٹیگرام چلاتا ہوں نہ میرے کوئی اور آئیڈی ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں ساپ اس وجہ سے نہیں پالتا ہوں کہ اس کا منطر نہیں جانتا ہوں تو میں پالتا ہی نہیں سا دیکھتا ہی نہیں اور جب میں نباز پڑتا ہوں تو روز ہی اللہ سے پناہ مانتا ہوں آپ بھی مانگ کریں میں کہتا ہوں میرے مالک میں موائل کے فطروں سے تیری پنا چاہتا ہوں میں اس کی جال سے تیری پنا چاہتا ہوں اے رب میں پنا چاہتا ہوں ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں آخری بات بیان کر رہا ہوں بات میری فتم ہو رہی ہے بنی اسرائیل میں عورت تھی اتنی حسینہ تھی کہ پورے شہر میں اس سے زیادہ حسین ہوئی بلکہ جہاں کھڑی ہو جاتی تھی لائن لگ جاتی تھی بھیل لگ جاتی تھی جام ہو جاتے تھی راستے ایک بڑے محل میں بیٹھ گئی کوئی نواب ایسا نہیں تھا جسے اس نے لوٹا نہیں کوئی ایسا جاگی دار نہیں تھا جو اس کے گھر آیا نہیں انہیں بڑے بڑے نوابوں کو اپنے گھر پہ بلالیا ساروں کو لوٹ لیا بڑا محل بنایا گھر میں بیٹھتی تھی محل میں بہترین کپڑے پہن کے بہترین چیزیں پہن کے ایک دن ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا یہ دعوت نظارہ دیتی تھی پورے دن دن میں اپنے گاہت تیہ کرتی تھی رات میں انہوں ٹائم دیتی تھی دن میں گزر کے جا رہا تھا علماء نے لکھا ہے اس نے جب اسے دیکھا تو اس کے دل پہ اثر ہو گیا رات راتوں کو نماز پڑھنے والا انسان تھا مگر دل سے اثر اس کا گیا نہیں ہم مجھے دل پہ ثانی فرماتے سنو شیخ سرندی کہتے ہیں زنا کی شروعات آنکھ سے ہوتی ہے آنکھ دیکھتی ہے دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فلِبت کو کر جاتی ہے اور کچھ نہیں اور زنا ساری بے حیائیوں میں بڑی بے حیائی زنا چاہے کوئی سوالہ بھی پہ کہ عورت کا مرد کے ساتھ ہو یا مرد کا مرد کے ساتھ ہو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا قریب کہ جانوروں میں ہم جن پرستی نہیں ہے میں آقا فرماتے ہیں حدیث شریف ہاں جانوروں میں ہم جن پرستی نہیں ہے ان میں سم لینگ اکتا نہیں ہے مگر فرماتے ہیں ہاں سور سور کو اپر چڑھتا ہے مستغفر اللہ زمین آسمان ہلے لگتے ہیں جب یہ بڑی برا کام ہوتا ہے یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے یہ مستغفر اللہ ماذا اللہ اس کو عام سمجھ رہے رہا اے توبہ کرو یار اللہ سے بھئی اس سے کوئی مالک معاف کرتے وہ آدمی پوری رات روطا رہا ایک مہینے رویا اے اللہ اس عورت کی نظر سے بچا لیں مگر بچ نہیں پائے ایک لگتار ایک مہینے کے بعد سارا کچھ بیچ کے اس عورت کے پاس گیا وہ لے لے پیسے لے کب آنا ہے بتا تیرے بغیر گزارہ نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے رات کو آ جانا رات کو گیا اس کے قریب پہنچا خوبصورت عورت ہے ایک تو ملکہ بنی بیٹھی ہے بڑی حسینہ ہے خوشبوئے اٹھ رہی ہے اور کیسا حسین عورت ہے اور یہ بھی جوان ہے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا مگر ہاتھ پوری طرح سے نہیں رکھا ہاتھ کام گیا مومن کی صفت ہے کامتے کامتے پیچھے ہٹا پسینے میں نہا گیا اور پھر اس کے بعد بولا جا رہا ہوں عورت بولی کیوں جا رہا ہے تو نے اتنے پیسے قرچ کیے بات تو بتا کبھا جا رہا ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے طبیعت بگڑ رہی ہے کہہ یا طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے صحیح بتا مرنہ جانے نہیں دوں گی مرنہ تجھے بیکار کر کے چھوڑوں گی کہہ لگہ صحیح پوچھنا چاہتی کہاں کہہ سن جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے اب جب میں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھتا ہے میں زنہ نہیں کروں گا زنہ بدل ہے بدل ہے ہوتل ان لڑکیوں سے ہوتل آباد ہے جن کے باپوں نے دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی زنہ موقع پاتے ہوں روکے بولا یہ بدکاری نہیں کروں گا چلا گیا چلا تو گیا مگر اس عورت کو آئی نہ دکھا کے چلا گیا بولی مالک ایک دن آیا تھا ہاتھ بھی نہیں لگایا اور چلا گیا میرے مالک مجھے تو پوری زندگی ہو گئے پاپ کرتے کرتے میرا کیا ہوگا مالک یہ بتا روئی کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا موسیٰ تقریح کر رہتے پہنچی کہلنے گی میں موسیٰ سے ملنا چاہتی ایک آدمی نے کہا بھگا دے اس سے کہ موسیٰ نے کہا بھگا اس عورت کو یہاں کیا آئی ہے میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا اب سارے لوگ کے سامنے ایسی عورت کا ذکر کرو گے تو موسیٰ نے بھگا دیا انہیں کیا پتا بات کیا ہے اب وہ روکے آئی اور پھر روکے چلی گئی دروازہ بند کر کے بولی مالک تیرے موسیٰ نے تو بھگا دیا مگر یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی زمی بھی خدا کی زمہ بھی خدا کا مکینو مقا لا مقا بھی خدا کا گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے بہاں نکل کے سجدے میں جا کے گرگڑا کے بولی مالک اگر میرے گناہ کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے میرے مالک میں پاپن ہوں مجھے معاف کر دے میرے جیسی خطاکار کوئی نہیں ہے میرے غفور رحیم اللہ ملغیو میرے بہترین پروردگار مجھے معاف کر دے میرے کریم اب جب یہ کہہ رہی تھی دروازے پہ دستک ہو گئی اگرم بولی مالک دیکھ کوئی مجھے گندہ کرنے والا آ گیا پھر دروازہ نہیں کھولا پھر آگے پڑی پھر دروازے پہ دستک ہوئی پھر سجدے میں بولی نہیں کھولوں گی دروازہ پھر دروازہ کھولا تو پھر جب دروازے کو پھر دستک ہوئی تو جا کے دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑیتے کہہ لگے آپ کیسے آگئے آپ نے تو مجھے بھگایا تھا موسیٰ رو کے بولے مجھے کیا پتا تھا عورت ابھی میں جب آیا تو مجھے میرے پانچ جبرائیل اللہ نے بھیجا اور اللہ نے فرمایا جا موسیٰ میری پندی سے کہہ دینا وہ جو چھپ چھپ کے روئی ہے اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے کہنے لگی کیا کہ سارے گناہ ماف کر دیئے کہ ایک بار میں سارے ماف کر دیئے کہاں کہ پوری زندگی کے گناہ کہاں وہ اتنا ہی کریم ہیں یا ایہال انسان ماغرہ کبی رب بکل کریم اے انسان وہ تیرا کریم رب لگتا ہے اس سے مافیا مانگ اس کے سامنے رویا کر اے میرے بھائی سن وہ عورت بولی اے موسیٰ امیہ رونگی نہیں یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی اسی آدمی کے پاس سب کو چھوڑ کے گئی وہ ملا ایک مہینے کے بعد ڈھونکے ملا تو اسے دیکھتے ہی بولا یا اللہ یہ تو پھر آگئی بےوش ہو کے مر گیا اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی جب چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی تو اس کی ساتھ اولادیں ہوئی اللہ نے اس عورت کے ساتھ و بچوں کو اپنا ولی بنا لیا سارے ولیوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاہ کبھی اس سے مایوس وہ معاف کرنے پڑا ہے بس غوث پاک کا یہ فرمان اور پھر مہیدین ابن العربی کا ایک فرمان مہیدین ابن العربی شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو آٹھ دن تک مسنسل مسلمان ہونے کا ڈعویٰ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نہیں رویا مجھے اس کے ایمان پر شک ہے پھر بیان دو مہیدین ابن العربی شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو آٹھ دن تک لگاتار اللہ کے سامنے نہیں رویا ایسے آدمی کے ایمان پر مجھے شکل اور غوث الاغوں فرماتے ہیں جو رات کے وقت میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا وہ تو ابھی اسلام کی اسے ہوا بھی نہیں لگی تو میرے بھائیوں اللہ کے سامنے رونے سے کام چلے گا اب پتاؤ کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پر گردن کٹا دوں گے دونوں ہاتھ اڑا کے بتاؤ دونوں ہاتھ اڑا کے بتاؤ نیچے ہاتھ کٹا جو گردن کٹا سکتا ہے تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسری کی طرف مت دیکھنا مسکرانا نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فیلمیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں جو ڈاڑی کھڑے ہو جاؤ رکھائیں آج سے جو ڈاڑی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں جن کے پہلے سے ڈاڑی ہو آپ کھڑے رو بھائی کھڑے رو دیکھیں کھڑے رہے ایک دوسری کی طرف نہ دیکھیں آپ بھی کھڑے ہو جاؤ دیکھ کھڑے رہے اور جب میں بٹھا لوں تب بیٹھیں جس کے پوری ڈاڑی رکھائے آپ کے ایک میں کوئی حسنہ حسن کے سب بات خراب ہو جاتی ہر وقت حسنہ ضروری نہیں ہے کبھی کبھی مشکرانا سننا تے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کوئی اور عاشق رسول ہے جو سو شہیدوں کا ثواب ہے ایک ڈاڑی میں جو آج کی محفل میں کھڑا ہو کے کہے آج کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی گزاروں گا ہے کوئی عاشق رسول دیوانہ رسول اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے ایک دو تین چار پانچ چھے لوگ ہو گئے کوئی اور عاشق رسول ہے میں سمجھتا تھا کوئی اور عاشق رسول کھڑا ہو گا میری بکشش کی زمانت بنے گا جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں نا مدینہ تو سب سے پہلے ڈاڑی والوں کا سلام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں حضور جو میرے کہنے پر ڈاڑی رکھائے ہیں ان کے اوپر بڑی نظر کیجئے حضور اور جنہوں نے اپنے آپ رکھائی ہیں ان کے اوپر بھی نظر کیجئے میرے آقا مگر خاص طور سے دعائیں کرتا ہوں کوئی اور عاشق ہے جو اس محفل میں پوری سنت رکھانے کی وعدہ کرے دیکھو دنیا چھوٹی ہے میرے بھائی سوچنے سے کچھ نہیں ملتا ایک بار اور کہہ رہا ہوں اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا ڈاڑی مرنانے سے بندہ خفصورت نہیں ہوتا ڈاڑی رکھانے سے ہوتا ہے ابھی کچھ جنہوں پہلے بریلی سے جب ایک جنازہ نکلا نا تو غیر مسلم دیکھتے کہتے تھے جب بریلی کا اختر رضا جتنا خفصورت ہے تو پھر بغداد کے غوث عظم کتنے خفصورت ہو اللہ حسن دیتا ہے سنت کی ادائیگی میں جس کی چھوٹی ڈاڑی ہو وہ پوری کر سکتا ہے ڈاڑی مرنانا اور چھوٹی رکھنا ایک برابر ہے کوئی آشرت رسول ہے ایک باری اور کہتا ہوں پھر میں نہیں کہوں گا کوئی بات نہیں ہے بھئی اللہ چاہے گا تو یہی کافی ہے میرے لئے ایک صاحب کرے تھے آپ کو ڈرنی لگتا کوئی نہیں اٹھے گا تو بیزتی ہو جائے گی میں نے کہا میری تو ابھی تک عزت ہی نہیں ہوئی ہے میں پبلک کی دیوی عزت کو عزت نہیں سمجھتا میری عزت اس دن ہوگی جس دن میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں گا یہ کیا عزتیں ہیں جسے لوگ دنیا عزت کہتے ہیں آپ رکھاؤ گے ڈاڑی ماشاءاللہ ایک یہ ہو گئے سات لوگ ہو گئے ماشاءاللہ سات ہو گئے کافی ہو گئے میں کہتا تھا ایک اور کوئی آٹھ ہو گئے ماشاءاللہ کوئی ایک اور عاشق رسول کوئی ہو تو پھر امام حسین کی دسویں ہو جائے گی کوئی دو عاشق رسول اور ہو جائے گی چھوٹی ڈاڑی رکھانے والے ماشاءاللہ دیکھو ڈاڑی پوری رکھانا چھوٹی والی دھوکہ ہے ہے نا پوری رکھانا کوئی اور عاشق رسول ہے دسویں سنت سو شہیدوں کا سباب ہے حضور مدینے سے نہیں دیکھ رہے ہیں کون کون کھڑا ہوا ہے سرکار دیکھ رہے ہیں کھڑے رو ایک دو تی چھوٹی نو ہو گئے دسویں کوئی عاشق رسول ہے ایک آدمی اور کوئی بات نہیں یہ نوئی کے پر ختم کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بھائی کی سنت کے حساب سے ظلفیں تو ہیں مگر آج سے ڈاڑی بھی رکھائیں گے میرے بھائی سبحان اللہ مبارک ہو بھائی بہت بہت مبارک آپ کا آپ سب لو ہاتھ اٹھا لیں اوپر ڈاڑی رکھانے والے میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی اللہ ہم سب کی اس محفل کو قبول فرمائے بیٹھ جائے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانچوں وقت کی نماز آج سے نیت کرتے پڑھنے کی جو سچی نیت کرے گا میں انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ نمازی بن جائے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے کو انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو نماز کے لئے کہیں گے میری بہنیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم حاصل کریں یہ حفاظ آپ ابھی دیکھیں گے ماشاءاللہ ان کے دس حفاظ ہیں امام حسین کی دسمی کی برکت سے بولے تو صحیح سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو سلامت رکھے آپ کا بہت شکریہ کوئی میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا ذرا توبہ کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی بن کل نظم پڑھ لیجے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف فرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اسلام زندہ بات مسلکِ آلہ حضرت